بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ ایک ٹیبل سپون انڈا ایک عدد زیرہ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور دنیا کٹھا ہوا اور بنا ہوا ایک ٹیبل سپون خوشک دنیا اس کو بغیر بنے ہوئے کچھا لیا ہے دو تین ٹیبل سپون اور نمک اور مرچ آپ حسب زائقہ لے سکتے ہیں پیاس چار عدد اور سبز مرچے حسب ضرورت میں نے چار عدد لی ہے آپ چین سے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جتنا تیکہ آپ کو پسندو یہ بیف کیما ہے یہ گھر میں میں نے پسا پسایا ہوا ہے لیکن یہ دو دفعہ نکالا ہوا ہے آپ دوبارہ میں اس کو چوپر میں پیس لوں گی یہ ہے ایک کلو کیما بیف کا کیما چربی کے ساتھ اور کون فلار حسبی ضرورت دو سے تین چمچ اور بیسند چار چمچ اب سب کچھ پیاس وغیرہ نمک مرچ سارا کو چوپ کرنا ہے لیکن نمبر وائس کریں گے پہلے مرچے اور پیاس کو چوپ کروں گی یہ چوپر کا کیو جو ریویو ہے اور جو ویڈیو ہے سب کے ساتھ شیئر کی تھی بڑے صبردست بڑے کام کی چیز ہیں علنکہ ان لوگوں نے مجھے پروموشن کے لیے نہ کہا ہے اور نہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ لوگ ہمیں پروموشن کے لیے کہے لیکن یہ میں نے خود لیا ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو بڑی زبردست چیزیں کام کی چیزیں اور ضرورت کے وقت کام آ جاتی ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیس دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ کناروں کو لگ جاتا ہے تو ایک دفعہ کول کے اس کو سارا اس میں پھر دوبارہ نیچے لے کے جائے تاکہ ایک جیسا پیس جائے اتنا مزے کا چوپ کرتا ہے اب کیمہ کی ب کیمہ بہت ٹنڈا ہے میں ایک دن پہلے لائی تھی گوشت تو وہ خود ہی پیس کے اس کو رکھ دیا میرے پاس کیمہ کی مشین بھی ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں ویڈیو شیئر کروں گی وہ میرے مامو نے بلکہ دیور نے دیور نے گفٹ کیا تھا لیکن بڑے زبردست کام کی چیز اس نے گفٹ کی ہے اللہ اس کو زندگی دے اور یہ بھئی اب میں کیمہ کو پیس رہی ہوں تھوڑا کم ڈالا تھا وہ تو کناروں پہ لگیا دو دفعہ نکالا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ اور کر لیا تاکہ اچھی طرح پیس جائے تاکہ اس کے چنکس نہ آئے درمیان میں اس کے ساتھ چربی ہے تو وہ سارا وہ شیشے کا گلاس کا بول ہے تو وہ سارا اسی کے ساتھ لگیا تو پھر چمچ سے نکال نکال کے اس کو صاف کیا اس لئے کہ پانی تو اس میں ڈالا نہیں تھا میں نے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک تو کیمہ اپنا پانی بھی چوڑ دیتا ہے اور پیاس ٹرماتر میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی پانی ڈالنے کی اگر مکعی کا اڈٹہ ڈال نہ ہو تو پھر ڈال سکتے اس میں آپ لوگ گرین انین بھی ڈال سکتے ہیں اب کیمہ کے ساتھ آدھا کیمہ تو پیس گیا اب جو آدھا کیمہ رہ گیا اس کے ساتھ سارے مسالے ڈال دیا میں نے اور تاکہ اگجان ہو جائے بہت زبردست کیمہ پیس گیا تھا دو دفعہ نکالا ہوا بڑی مشین سے اب ایک چوپر سے ایک دفعہ کر لیا تو ٹیٹ ٹاک ہو گیا یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے یہ دھنیا تھا اس کو اب پیس لیا یہ لنگری میری اس کی ہے کیا کہتے ہیں الائچی کی لیک کبھی کبھی میں چھوٹے موٹے کامس سے لے لیتی ہو اور ٹیماتر اور سارا کچھ اس میں ڈال دیا اور ایک ہنڈا چار ٹیبل سپون بھر کے کیا ہے بیسن سوری بیسن ڈال دیا دو ٹیبل سپون بھر کے دو سے تین اب تین بھی ڈال سکتے ہیں کون فلا ڈال دیا یہ وہی سوپ والے چمچ میں نے اس میں رکھا ہوا ہے اس سے مجھے ذرا آسانی ہوتی ہے وہ چھوٹے چمچ سے ادھر ادھر نکل جاتا ہے بریٹ کرمز بھی ڈالے تھے بریٹ کرمز کی بھی ضر شروع تو اس لیے کہ بائنڈنگ نہیں ہو رہی تھی پھر ایک انڈا میں نے اور ڈالا تھا بائنڈنگ جب شروع گئے ایک دو کباب بنائے تو دل نے کہا کہ نہیں بھئی اب ایک اور انڈا ڈالنا چاہیے تو جب جس ٹائم کباب بنا رہی تھی تو پھر ایک انڈا ڈال دیا اب بریٹ کرمز کی باری ہے میں نے چوپر کو سائٹ پکے تاکہ کام ختم ہو گیا بھول گئی تھی تو یہ دو سلائس تھے وہ برگر والے سلائس آپ سادہ بریٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بسٹ کرمز بنتے ہیں نا وہ برگر والے سلائس کی بنتی ہے جو برگر بن ہوتا ہے اسی کی سلائس میں نے دو عدد لے کے اس کو پیس کے اس میں ڈال دیا اس کی اور اس میں اور یا دوسری بریٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور اس کے کرمز بڑے زبردست بنتے ہیں تو یہ دو ایک پورا بن لیا ہے ایک اوپر نیچے اور جس کو کٹ کے تو دو عدد لیے ہیں اور اس کو اسی طرح پیس کے اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح آٹھ سے دس منٹ تب گھون لوں گی اس کو جتنا زیادہ گون دیں گے یہ اتنے اچھے کباب آپ کے سوفٹ بنیں گے اس لئے کہ پانی تو اس میں ڈالتا نہیں ہے ہاتھوں کے زور سے ہوتا ہے تو جتنی میرے ہاتھوں میں طاقت تھی اتنے حساب سے آٹھ دس میں نے اس کو گون داتا پھر اس کو تقریباً ایک سے ڈیل گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا ایک کھلے موں کے بال میں ڈال دیا اور اس کو فریج میں رکھ دیا فریج میں رکھنے سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے پیسرے کباب نہیں ٹوٹتے ویسے انڈا اور کون فلار سے ویسے بھی نہیں ٹوٹتے اور بریٹ کرمز بھی چلا گیا تو چار ٹیبل سپون بیسن دو ٹیبل سپون بھر کے کون فلار اور ایک برگر بنیے کافی ہوتا ہے ویسے ہم کئی کیاٹے سے بناتے ہیں تو پھر اسی میں تھوڑا پانی بھی ڈلتا ہے تو وہ پھر صحیح ہمیں تو پسند ہے لیکن کسی کسی کو نہیں پسند تو اس سے بہتر بندہ اس طریقے سے بنائے تو ڈیر گھنٹے بعد میں نے نکال کے طوے پہ آئل ڈال دیا پرائپنگ میں یا طوے میں اس کو ڈی فرائی کرنا ہوتا ہے اس کو کم آئل میں نہیں فرائی کرتے پھر ایک سائب سے کچھا ہوتا ہے اور ایک سے پکا اور نمک مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال دیں جتنے کسی کو جتنا ٹیکہ پسند ہو لیمو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لیمو زیادہ دیر رکھنے سے پھر وہ کیا کہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ تو سٹرس ہوتا ہے تو اس کو پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بہتر ہے لیمو نہ ہی ڈالے اگر زیادہ کرسپی پسند ہے تو چاول کا آٹا بلکل باریک پیسا ہوا آپ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ کرسپی اچھے نہیں لگتے ہیں توڑے سوفٹ سوفٹ اچھے لگتے ہیں تو توا بڑا ہے تو اس پہ اچھے خاصے کباب آگئے ہیں آپ لوگ بھی بنائیں اور مکعی کے اٹھے کے تو سارے لوگ بناتے ہیں آپ اسی طرح بنائیں تو میرے ساتھ شیئر کریں کوئی کمی بیشی ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں اس کو تب تک دوسرے سائٹ پر پلپ کرنا ہے جب تک اس کے کنارے سرخ ہو جائے یہ ایک کنارے پر آگ توڑی زیادہ فلیم آ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ توڑی جلدی جلدی ہو رہا تھے پھر میں نے فلیم اس کا آن توڑا کم کر دیا کباب بنانے کے بعد جب چولہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو پھر ٹیک کیا کہیں میرا ہاتھ لگا تھا یا صفائی کے دوران جو وہ نکال لیا تھا تو ایک سائٹ پہ آ وہ برنر تیز چل رہا تھا تو اس وجہ سے اب میں اس کو اس طرح ایک سائٹ پہ دوسرے سائٹ پہ کر رہی ہوں تاکہ یہ جلے نا اس میں کوئی ٹرک نہیں ہے یہ مجبوری ہے میری اس لئے کہ وہ ساری فلیم ایک سائٹ پہ آ رہی تھی تو اس وجہ سے ایک سائٹ میں اس کو گھما رہی تھی تاکہ ایک جلہ ہوا ہوگا دوسرا ٹیک ہوگا تو اچھا نہیں لگتا اب اس کو اچھی طرح گولڈن کریں تھوڑا زیادہ کرنا ہوتا ہے اس کو زیادہ تھوڑا کم ہو تو پھر کچھا کچھا لگتا ہے ہماری لائٹ بھی نہیں تھی تو اس پہ وہ فلیش بھی سہی نہیں آ رہی تھی اس وجہ اس کا لیکن بہت مزے کے بنے تھے بہت اچھے بنے تھے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں کھائے اور سب کو کھلائے مہمانوں کو کھلائے بچوں کو کھلائے بہت زبربدست بنے تھے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور سارے اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ ہماری پلیز ہمارے کیا کہتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اب بنا رہی ہوں اس کے ساتھ ڈال ڈال میں نے اس سے پہلے بنائی تھی لیکن ویڈیو بعد میں بن گئی ہے وہ بچی نے ایڈٹ کے دوران تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تو ڈال اس لئے بنائی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تو رائے تھا وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے کباب کے ساتھ لیکن پھر بھی ڈال اچھی ہوتی کسی کا دل کرے تو وہ تھوڑا سا روٹی گیلہ کر ہو جاتا ہے یہ لئے ہے چار جوے اور پیاز ایک عدد اس کو فرائی کروں گی یہ میں دالے مونگ اور دالے مسور مکس بنا رہی ہوں کباب کے ساتھ مچھلی کے ساتھ اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یا ویسے سادہ چاول سفید تڑکے والے بلکل پلین بنائیں تو اس کے ساتھ ڈال بڑی اچھی لگتی ہے ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح چیز بنتی ہو تو اس کے ساتھ ہم توڑا سا شوربہ یا دال بنا لیتے ہیں یہ ہیں مسالے نمک میرچ ہلدی ون پنچ ون پنچ کیا کہتے ہیں ہلدی آدھا چمچہ نمک آدھا چمچہ میرچ کری مسالہ زیرہ دھنیا اور باقی تو کچھ اس میں ڈلتا نہیں ہے یہی چیزیں ہیں لحسن ادھرک اس کا سارا ذائقہ تو لحسن ادھرک کا ہوتا ہے جو جتنی آپ کو میرچوں کی ضرورت آپ اتنے ڈال لے اور میں نے دو عدد سبز میرچے ڈالی ہے اگر ویڈیو میں آج توڑی سی میری آواز یا کچھ ہو رہا ہو تو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو اس وجہ سے توڑی مشکل ہو رہی ہے اب ٹماٹر توڑے گل جائیں تو پھر اس میں انشاءاللہ ڈال ڈالیں گے اور مسالہ بھی بن جائے گا یہ ڈال پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا لیکن مجبوراً بن جاتی ہیں یہ ڈالے مونگ اور ڈالے مسور میں نے اچھے خاصے گرم پانی میں دو گھنٹے کے لئے بگوکے رکھی تھی اس لئے کہ یہ میں نے تقریباً بارہ وجہ بگوئی تھی اور میں تین مجیس کو بنا رہی تھی تو بارہ اور تین میں تو بڑا فرق ہے یہ ایک ہی آگ میں پک گئی تھی دو سے تین عبال آنے کے بعد یہ پک گئی تھی ہماری ڈال بہت زیادہ بہت اچھے خاصے دھولیا گرم پانی سے پھر اچھے خاصے گرم پانی میں بگوکے رکھ دیا اور پھر جب تڑکہ لگا لیا پھر بھی گرم پانی ڈال دیا یہ ڈال بہت مزے کی بنتی ہے یہ ہمارے گھر میں سب کو پسند ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی سب کو پسند ہو تو آپ لوگ بھی بنائیں اور ٹرائے کریں اب اس کے لئے میں ہلکا سا تڑکہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں آئل لے لیا جس میں لحسن کی دو سے تین کلیا باریک کٹ کے ڈال دی میں پیستی نہیں ہوں اس دوران میں کٹ دیتی ہوں اب اس میں زیرہ توڑا سا ڈالوں گی وہ مارا زیرہ بنا ہوا ہے پہلے سے غلطی کی ہے توڑا سا تو کچھا بھی رہنا چاہیے لیکن میں نے سارا بھون کے بوتل میں ڈال دیا تھا تو اب جب کانہ بناتی ہو تو سب سے آخر میں ڈالتی ہو اس لیے کہ وہ پھر جل جاتی ہے اور ساتھ میں سبز مرچے اس کے لیے وہ گول گول سرخ مرچے اچھی ہوتی ہے لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے سبز ڈال دی اصل میں ہم سبز مرچے زیادہ کاتے ہیں ہمارے گر میں جو بھی کاتے ہیں بچے تو نہیں کاتے لیکن کچھ بڑے ان کے پاپا بائی وغیرہ کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے سبز مرچے رکھتے ہیں سرخ مرچ ہمارے گر میں نہیں کائی جاتی اتنی زیادہ اور یہ ہے پیپرکا اگر پسند دے تو ڈال دے میں سمجھیں میں نے غلطی کی ہیں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن میں نے ڈال دی ہو سکتا ہے میں کسی کو پسند دوں پیپرکا اگر نہ ہو تو آپ وہ تیز والی سرخ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں پیسی ہوئی اگر وہ بھی پسند نہ ہو تو آپ اس میں وہ جو کلر والی مرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتی ہے لیکن میں نے پہلی دفعہ اس طرح کیا تھا لیکن مجھے تھڑکا کوئی خاص پسند نہیں آیا اس لئے کہ نہیں ڈالنا چاہیے مجھے نہیں پسند آیا اگر آپ کو پسند ہو یہ آپشنل ہے سرخ کلر والی رنگ والی مرچ جس کو دیگی مرچ بھی کہتے ہیں اگر وہ پسند دے وہ ڈال دے نہ ہو تو نہ ڈالے تو اس سے بہتر ہے لیسن ادرک اور زیرہ بہت زبردست اس لئے کہ اس کا سیس کا رنگ بھی تھی کھا پڑ گیا اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آ رہا تھا لیکن چلو کچھ کھایا گیا کچھ رکھا ہوا ہے کوئی چاول وغیرہ میں اس چاول عبال کے ساتھ میں کھا لیں گے اس لئے کہ کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے مزہ بنے بہت مزے کا بنا تھا لیکن یہ پیپر کا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے ایک کباب بنائیں ٹرائے کریں اور پلیز مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ کیسے بنیتے یہ سب کے لئے آسانی ہے آسان بنتی ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کا کام ہے ایک گھنٹے کے لئے فریج میرا کے یا آدھے گھنٹے کے لئے بہت زبردست استغفی اللہ بہت گرم ہے گر گیا بہت زیادہ گرم تھا اندر تک پکھا ہوا ہے بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی بنایا میرے ویڈیو پسند آئی گئے ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اللہ سب کے کانوں اور رزق میں برکت دے اللہ سب کو خوشیاں دے اللہ سب کے درستہ خان وسی کرے اللہ سب کو بچوں کے خوشیاں دکھائے اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے اور اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ